بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیل خیلیت سے ہوں گے ہماری دعاپ کے ساتھ ہے تویورس آج آپ دیکھیں میں جو کھیل بنا رہوں اپنے کبوتروں کے لیے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرے کبوتر بیٹھے میں آپ سب بھائی دیکھ لیں اور جو کھیل بنا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بلکل پورا شیئر کروں گا کس طریقے سے کیا کیا چیز دے رہا ہوں میں یہ کبوتر جو تھے رکے ہوئے کبوتر تھے اب انہیں پھر سے میں نے سٹارٹ کیا اور انہیں کیا کیا چیز پر دے کے سٹارٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیسی گھی کے دو چکناؤ دوں گا تو الحمدللہ دیسی گھی کے دو چکناؤ ہو چکے ہیں ان پر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ چیز آپ نے شیئر کرنی ہے اور اس طریقے سے دینا ہے کبوتر کو پتھر رکھ دیا میں نے پتھر رکھ کے اس پر میں نے کیا کرنا ہے جو ہے یہ دیکھیں پانچ ایک کالی مرچیں لے لیا میں نے پانچ ایک کالی مرچیں اور اسے اس طریقے سے پتھر سے میں مسل دوں گا کیونکہ یہ گرم بھی ہے کالی مرچ وہ تھوڑا سا کبوتر کو اٹھائے گی کبوتر میں چھٹک نہیں ہے کبوتر میں مطلب کرنٹ نہیں ہے کبوتر اٹھتا نہیں ہے دکھا دینا پر رہا ہے اس کے لئے ہم کالی مرچیں کھیلتے ہیں آپ کے مرضی آپ زیادہ کھیلیں یا کم کھیلیں تو وہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کبوتر پر ڈیپینٹ کر کے کھیل جاتا ہے کیا کبوتر کتنا مانگ رہا ہے تو اپنے جو کبوتر ہیں اس حساب سے اتنی زیادی عملی دیں گے نہ وہ اتنی زیادی مانگ رہے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں کالی مرچ کا جو ہے ارد جو ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے نکال رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا اچھا مسئلہ ہے آپ نے اور اس طریقے سے سارا جو ہے اس پر مکس کر دینا ہے دیکھیں جس طریقے سے ہم نے سارا اس پر مکس کر دیا ہے اب میں کیا کروں گا کالی مرچیں جو ہیں پانچ ایک میں نے اس میں لگڑ دیئے اس کے بعد میں نے جو ہے اس میں چار بیدام لیے ہیں زیادے نہیں چار بیدام پورے اس میں رگڑ دینے ہیں چار بیدام آپ نے طاقت بھی دیتی ہے دماغ بھی تیز کرتی ہے کبوتر کا اور اس موسم پہ کھیلنا بھی چاہیے کبوتر پہ تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوئے اب دوبارہ بتا رہا ہوں چار بیدام جو ہے اس طریقے سے پورے اس میں ہم رگڑ دیں گے تو جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا تو بھی بتا رہا ہوں کھیل پانی پھر سے شروع کر دیا ہے میں نے بتانا تو بھائی جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے کبوتر پہ لگائیں کوئی بھائی کا اگر کبوتر رکا ہوئے اچھا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں یہ چیز لگائیں اس سے بھی کبوتر جو ہے اچھا اٹھنے لگ جائے گا کبوتر کو دیکھیں کبوتر کو سمجھیں کبوتر کیا مانگ رہا ہے اسے کیا لگانا چاہیے اور کیا دینا چاہیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کا دل چاہے آپ نے کچھ بھی چیز رکڑ دی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کبوتر بات بھی میں سمجھ کے اور دیکھ کے کبوتر کیا مانگ رہا ہے اور اسے کس طریقے سے کیا دینا ہے یہ سب چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے چار ایک بیدام جو پورے اس میں رکڑ دوں گا میں اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک بیدام پورا میں رکڑ دوں اور آپ کے سامنے دیکھیں کبوتر یہ بیٹھے ہوئے پانی کے لیے کھڑے ہوئے پٹا یہ اچھی کی ہوئی ہے آپ صرف ان کو پانی چاہیے پانی دیں گے بس یہ دریک پانی پینے پہ اتر جائیں گے کبوتر تو اس طریقے سے دیکھیں جو ہے کبوتر بھی آیا ہے پانی پینے کے لیے پندرے سے باہر آ گیا تھوڑا سا سرسٹ ہوا ہے یہ کبوتر اصل میں باگ گیا تو دیکھ لیں بیدام تو میں رگڑ دوں گا زیادہ ٹائم لگے گا اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو اتی دیر کیوں لگائی ہے میں نے آپ بھائیوں کو دکھانے کے لیے دیکھیں بیدام بہت ہلکیات سے لگڑنا ہے تیزی سے نہیں لگڑنا یہ آمبہ ہلدی ہے کنڈے بھی ہلکی کرے گی اور مزید کبوتر کو جو ہے جھل پہ بھی تھوڑی بہت لائے گی یہ چیز تو اس طریقے سے آمبہ ہلدی جو ہے اس میں ہم کس دیں گے کافی دن سے نہیں لگائی ہے کبوتر پہ ہو جائیں تو آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں موبائل کیچ کر رہا ہوں اچھے طرقے سے آرکھ جو ہے اس کا کافی اچھا خاصا آرکھ نکل چکا ہے اس میں اگر آپ لگائیں گے تو سمجھ لیں 25 یا 30 قصے جو ہیں اس کے آپ نے لگا دینے ہیں اپنے حساب سے تاکہ کبوتر پہ کنڈے کھل جائیں اگر آپ نے پہلے بھی کھیلے ہوئے تو پھر آپ کم لگائیں اتنا زیادہ نہ لگائیں کبوتر پہ تو دیکھیں اس طرقے سے اسے میں نے اچھے طرقے سے رگڑ دیا ہے ہمارا پتھر بہت تیز ہے ارک بہت جلدیلدی نکالتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پتھر آپ کا بھی اچھا ہونا چاہیے جو ارک جو ہے وہ اچھا خاصا تیزی سے نکالے پانی پورا پیلے کلڑکا ہو گئے اشہد آپ کو نظر آ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ہڑ ہے ہڑ ہر کے قصے تھوڑے لگا دینا ہے تاکہ کبوتر جو ہے آمد بھی اچھی کرے تو اس کے ہر جو ہے اپنے حساب سے کھیلنا اس سے کبوتر گل بھی جاتا ہے اور کبوتر آمد بھی اچھی کرتا ہے اور اسے جو ہے کبوتر کی مستی بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی کنٹرول ہوتی ہے یہ بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے کسی بھائی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں ہر مستی بھی ختم کرتی ہے اور جھلپے بھی لاتی ہے اسے کبوتر کو طلب بھی ہوتی ہے دانے کی تو ریٹنوہ دانے پہ بھی آتا ہے اور آمد بھی اچھی کرتا ہے کبوتر تو ہر جو ہے وہ کبوتر کو دیکھ کے کھیلی جاتی یہ بھی میں بتا دوں آپ کو زادی مت کھیل دینا اتنی کہ کبوتر پھر گر جائے اور جو بھائی کبوتر آور ہے اس پہ تھوڑی مشکل نہیں تھوڑی زادی کھیلیں گے کیونکہ فیدہ دے گی آپ کو نقصان نہیں دے گی اور اس طرح سے میرا پتھر تھوڑا تیز ہے تو اگر آپ لگانا چاہیں تو میں اتنے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ پچیس گسے یا تیس گسے سے اوپر مت جانا بہت ہوتے ہیں اتنے بھی کبوتر پہ دیکھ کے ہر جس کھیلی جاتی ہے میں اتنا پھر بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کے اندر ہم اور کیا کھیلیں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے چھوٹی ہر چھوٹی ہر ہے صرف اس کے دس گسے لگیں گے زیادے نہیں صرف دس گسے بس زیادہ نہیں کھیلنی ہے صرف دس گسے بہت ہے آپ اندازہ لگانے ہیں جتنی اب میں نے گسنی ہے اتنی ہی آپ نے گسنی ہے بس بہت ہے زیادہ نہیں گسنی بہت تیز ہوتی ہے اور اس سے کبوتر گرم ہے گرم بھی ہوتی ہے چیز یہ ہے بھیڑا سب بھائی نے اس سے جانتے ہوں کہ ایک لمبر لینا ہے پیلے کلر کا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اس کے بھی دس گسے زیادہ نہیں بس دس گسے ہو جائیں چھوڑ دیں اس طریقے سے دس گسے بہت ہے زیادہ نہیں کس کھیلنا آپ نے اور ایک لمبر ہونا چاہیے اس طریقے سے ارگ دیکھنے کس تکس لب میں نے کس ہے تو آپ کو نظر رہو گا بلکل سفید سا اور ہلکا سا پیلہ ہے تو یہ ایک لمبر کی نشانی ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بتا رہوں آپ پھر سے دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ویدھارہ ہے ویدھارہ آپ سب بھائید نے دیکھا ہوگا ویدھارہ اس کے زیادہ نہیں صرف دس گسے بہت ہیں تو پتھر اچھا ہونا چاہیے ارک نکلنا چاہیے اس کا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں آپ ارک نکلنا بہت ضروری ہے اس طریقے سے میں گسروں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارک نکل رہا ہے آپ کو بھی اس طریقے سے نظر آنا چاہیے کہ اس کا ارک نکلنا چاہیے کیونکہ کبوتر اس دنوں میں بہت جو ہیں سست بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ تھنڈی سردی پکڑی ہے جو بہت سارے بھائی ہیں وہ صرف کھیل پر اپنا دیان رکھتے ہیں انہیں روٹی کے چکناؤں بھی دینے ہوتے ہیں ہر جس دینی ہوتی ہے کبوتر کو سمجھ کے کھیلنا پڑتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہر جس جو ہے میں نے وہ گس دی ہے اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اکر کرا لینا ہے اکر کرا زیادہ نہیں کھیلنا ہے صرف اس کے بھی دس گسے ماننے ہیں اس طریقے سے دس گسے بس تاکہ یہ تھوڑا تیز تھوڑا سا چھٹک پن بھی دے اور تھوڑا تیز کرے کبوتر کو زیادہ کھیلیں گے تو کبوتر ایک پٹی پر زیادہ چل پڑے گا تو تھوڑا ہی کھیلنا اتنا زیادہ نہیں کھیلنا اس طریقے سے اس طریقے سے میں اب کھیل رہا ہوں دیکھ لیں آپ اس کا نکل چکا ہے بس اتنا ہی کھیلنا ہے میں نے تاکہ تھوڑا پانی تیز ہو جائے تھوڑا سا کبوتر پر کام کرے بس تو چیزیں جو ہے وہ میں نے اس میں ساری بتا دی آپ کو اور رگر دی ہیں تو یہ پانی جو ہے آپ دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے بس بیدام اس میں گسنا باقی ہے جب بیدام گسیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پورا سفید ہو جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے بیدام جو ہوں سارے اس میں رگر چکے ہیں آخری بیدام تھا بس جو رگر رہا تھا میں فائنل ہو چکا ہے اس میں لو ہلکیات سے رگرنا ہے آپ نے دبا کے نہیں رگرنے تاکہ گری نہ بنے وکس ہو جائے اچھے طریقے سے اس کی اندر بیدام تو دیکھیں اند تک رگرنا ہے جس طریقے سے میں نے رگر رہا ہوں اس طریقے سے پورے بیدام اس میں آپ رگر دیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کو بتانا ضروری تھا یہ اس کے لئے تو میں نے ویڈیو روکی بھی تھا تو میں ختم کر دیتا ویڈیو یہیں پہ دیکھیں پانی جو ہے کنڈے کا حساب سے اٹھایا تو زیادہ نہیں اٹھایا ہم نے کیونکہ اثر کرے گا اگر پانی زیادہ بھر دیں گے اس کے اندر تو پھر کیا اثر کرے گا کبھو در پہ پانی جو ہم نے بنایا اثر بھی کرنا چاہیے تو دیکھیں اس طرح سے پانی جو ہے بہت ہے ہمارے احساب سے اور میں نے اور پانی جو ایڈ نہیں کروں گا یہی پانی جو ہے میں نے بنایا اور یہی پانی میں اپنے کبھو دل کو رکھ رہا ہوں آو 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 تو اس طرح سے آپ بھی بنایا کریں اور اپنے کبھو دل کو پلائیں اس سے جو ہے کل اور بھی اچھی جو ہے آپ کو ریزلٹ آئے گا کبوتر کا کیونکہ بناوا پانی جو ہے سردیوں میں اتنا زیادہ نہیں پیتے ہیں کبوتر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا یہ نہ ہو کہ بھر کے پانی سادہ اس میں ملا دیں تو کل جو ہے وہ کبوتر جو پانی پی کے اتنا بیٹھے ہیں اس میں اثر بھی کرنا چاہیے آپ دیکھیں میرے حساب سے اتنا پانی تھا کہ میں نے ملا دیا اور کبوتروں نے پی لیا اب تھوڑا ہی باقی بچہ وہ آئیں گے کبوتر وہ مزید وہی پی لیں گے اگر ایٹ کرنا پڑا تو تھوڑا سادہ پانی میں بھر کے رہ دوں گا لیکن ابھی تک سمجھ لیں کبوتر پانی پی رہا ہے اس میں پانی بگایا ہے پڑا چل جائے گا میرے لئے اتنا پانی بھی تو اس طرح سے پانی پی کے ہر کبوتر اپنی پتواس پر جا کے بیٹھ رہے ہیں تو بس ادھر ہی کھیل ختم کرتا ہوں اور ماشاءاللہ سے کبوتر نے پانی بھی پی لیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہمیں شعبات رکھے دیدل سے میری دعا ہوتی ہے اللہ حافظ